بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز ہے سکسٹین پوائنٹ ون تھامس کلکلس کی ہے لائن انٹیگرل سے ریٹیڈ ہے اور پہلے جو ایٹ کوئیسٹن ہیں وہ تو ایکویشن دی گئی ہیں اور ان کا گراف دیا گیا ہے اور اس میں منشن ہے کہ ہر ایکویشن کو اس کے گراف کے ساتھ میچ کرنے ہیں تو ہم آغاز کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر نائن سے نائن کی سٹیٹمنٹ میں نے پوری کی پوری اوپر لکھ دی ہے اب ہر کوئیسٹن میں تو آگے شاید من جو ہے وہ نہ لکھ باؤں تو یہ ہے ایویلیویٹ لائن انٹیگرل سے سی ایکس پلس وائی ڈی ایس پھر سی ایس دا سٹریٹ لائن سیگمیل سٹریٹ لائن کے اس نے ایکویشن دی دی ہے پیرامیٹر فارم ہے ایکس ایس ایکویٹ ٹو ٹی وائی ایس ایکویٹ ٹو وائنس ٹی اینڈ زی ایس ایکویٹ ٹو اور یہ پوائنٹ ہے فارم زیرو وان زیرو ٹو لے کے وان زیرو زیرو تک تو یہاں پہ دیکھیں سلیوشن میں جب ہم آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیر جو فنکشن ہے جس کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے ایف آف ایکس وائی زی یہ اس نے ہمیں دے دی ہے ایکس پلس وائی کے ایکوار اور جب ہم اس کی ویلیو پورٹ کریں گے ایکس ہمارے پاس کیا ہے ٹی اور یہ وائی کیا ہے وان مائنس ٹی تو ٹی سے ٹ کے انسر ہوا تو یہ کس کے ایکوار آیا ون کے ایکوار اور آگے اس نے ہمیں دیا ایکس ہے ہمارے پاس ٹی وائی ہے وان مائنس ٹی اور زی ہے زیرو تو یہاں پہ دیکھیں آر ہمارے پاس ہوتا ہے آر لکھ لیں یا آر آف ٹی لکھ لیں ایک ہی بات ہے یہ ایرو کا سیمول ہے ایکس آئی پلس وائی جے پلس زی کے یہ آپ کے ایک بھی لگا سکتے ہیں اوپر یہ پھر ہمارے پاس آئے گا ٹی آئی ایکس کی ویلیو وائی کی ویلیو ہے وان مائنس ٹی جے اور زی ہے زیرو کے تو یہ زیرو کے لکھنے لکھیں نہیں لے اس کو ہم پھر سیمپل کر لیں گے ٹی آئی پلس وان مائنس ٹی جے اور ہم لیں گے اس کی مگنیچور اس کا لیں گے ڈیریویٹی ڈی آر بائی ڈی ٹی تی کے لحاظ سے جب ڈیریویٹی ہم لیں گے تو یہ آئی آ جائے گا وان کا زیرو مائنس ٹی کا آئے گا مائنس وان تو کیا آئے گا مائنس ٹی پھر لیں گے اس کی مگنیچور ڈی آر بائی ڈی ٹی کی آئی کے ساتھ ہے وان کا سکیر پلس مائنس وان کا سکیر تو یہ بنے گا وان پلس وان اور ہمارے پاس کیا آجے گا ٹو کا سکیر روڈ اور یہ ہوگا اب ہم لیں گے ناو لائیں انٹیگرل آف دا فنکشن ایف آف ایکس وائی زی ڈی ایس this is equal to اور یہاں پہ دیکھئے اس کو ابھی میں سی ہی لکھ دیتا ہوں ایف آف ایکس وائی زی کی ویلی ہمارے پاس کیا آئی ہے یہ وان اور ساتھ کیا ہے ڈی ایس now یہاں پہ دیکھئے گا کہ points are zero one zero to one zero zero it implies that x y z تینوں t پہ depend کرتے ہیں so zero is less than required to t t is less than required to one تو t vary کر رہا ہے zero سے لے کے one تک تو سو میں اس کو اس طرح لکھ دیتا ہوں دوبارہ لکھ دیتا ہوں integral c f آف ایکس وائی زی ڈی ایس یہ مارے پاس آجے گا this is equal to zero to one اور f آف ایکس وائی اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں x کی ویلیو t ہے y کی ویلیو one minus t اور z ہے zero اور ڈی ایس کو آپ لیں گے ڈی آر بائی ڈی ٹ کی مینگنیچوی بک والے اس کو وی ویکٹر کہہ رہے ہیں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ کیا ہمارے پاس آجایا کرے گا ڈی ٹ تو ڈی آ ڈی ایس ایکول ہوگا ڈی آر بائی ڈی ٹ کی مینگنیچوی اور انٹو کے ہے ڈی ٹ تو یہ ہمارے پاس پر آئے گا zero to one اور اس کی ویلیو ہم نے find کر لی ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے یہ وان اور ساتھ والے کی ہمارے پاس آئی ہے انڈر روٹ ٹو اور ڈی ٹ تو انڈر روٹ ٹو تو باہر آئے گا تو zero to one اور ڈی ٹ انٹیگریشن ہمارے پاس آجے گی ٹ اور ادھر آئے گا zero to one تو لیمٹ پوٹ کریں گے one minus zero تو ہمارے پاس آنسر کے آگے انڈر روٹ ٹ پھر ہمارے پاس ہے question number ten ten کی statement ہے جی ساری question اسی type کی ہیں اسان ہیں evaluate integral c f of x minus y plus z minus 2 ds where c is اسی طرح جس طرح پہلے تھا یہ میں لیکھنا سٹریٹ ڈی کا مطلب سٹریٹ line segment اور یہ کیا ہے x is equal to t ہے y is equal to one minus t ہے اور z is equal to one اور points ہیں from from zero one zero to one zero zero تو یہاں پہ بھی دیکھیں t vary کرے گا zero سے لے کے one تاکھ اسی بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں here f of x y z اس کو آپ اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں x کی f of t one minus t و one اور یہ دیکھیں یہ کس کے equal تھا یہ تھا x minus y this is equal to x minus y plus z minus 2 تو x کی value آپ اس کو separate بھی solve کر سکتے ہیں پہلے کر لیں بعد میں value put کر لیں x کی value کہ ہے t y کہ ہے minus one minus t z ہے ہمارے پاس plus one minus two تو یہ ہوا t minus one plus t plus one minus two one سے one جائے گا تو یہ cancer ہو کے ہمارے پاس پھر کیا جائے گا 2t minus two یہ آگے and r ہمارے پاس آئے گا x i plus y j plus z کے x کی value پھر ہمارے پاس کے ہے this is equal to t i plus one minus t j اور z ہے جی plus one k اسی طرح اس کا بھی derivative لیں گے اس طرح پہلے کی ہے اب ہم لیں گے پھر پھر it implies that d r by dt یہ تھا ti یہ آجے گا اس کا derivative one آئے گا i اس کا zero اور اس کا مائنس جی اور یہاں k کے ساتھ پھر t کوئی نہیں ہے تو کیا آگیا zero تو یہی چیز آگئی تو it implies that d r by dt کی magnitude اسی طرح آئے گی جیسے طرح پہلے آئی ہے اس میں بھی جائی تھا one plus one under two آجائے گی تو سو پھر ہم لکھیں گے integral c f of x y z d this is equal to اور اس کے ساتھ لکھ لیں and zero is less than equal to t is less than equal to one یہ پھر آجائے گا ہمارے پاس یہ d r by dt تو ہم نے find کیا اور آپ چاہیں تو آجائے گا اس کو zero to one f of x y z d s and function کی value جو ہے وہ ہم نے پہلے find کر لے ہوئی ہے اسے پھر میں لکھوں گا zero to one f of t one so یہ آیا two under root two اور one by two minus one کے ہے minus one by two two سے two can سے so ہمارا answer minus under root two یہ تھا ہمارے پاس question number ten ten کے بعد ہم آتے ہیں question number eleven پہ اور eleven کی statement ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھی evaluate ہے two t i اچھا پہلے separate x y z اب اس نے اکٹھا ہم نے r دے دیا plus t j ہے اور plus j two minus two t k اور t کی بھی value اس نے دیا zero is less than t t is less than required to one تو جو دو step ہم کر تھی تھی یہاں پہ اس نے خود ہی کر دی ہوئے ہیں تو لحظہ ہم لکھیں گے یہ تو ہمارے پاس آگئے r اسے پکڑتے ہیں پہلے d r by dt یہ آئے گا ہمارے پاس two i اور ادھر کے آئے گا one j اس کا zero اور یہ آئے گا minus two k تو d r by t t کی magnitude لیں گے اس کا square four آئے گا یہ one اور minus two کا لینا ہے وہ بھی four جی ہو جائے گا nine اور cancels ہو کے simplify ہو کے کیا رہ جائے گا three اس کے بعد ہم لیں گے and f of x y z لکھ لیں بے شگ یہ اس نے ہمیں دیا ہے x y plus y plus z اب دیکھیں x کیا ہے here میں لکھ دیتا ہیر x is equal to r n 2 t i تو i کا coefficient x j y t t اور z ہے ہمارے پاس 2 minus 2 t تو so یہ x y یا اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں so x کی جگہ پہ لکھیں 2 t t or 2 minus 2 t اور x y x کتنا ہے 2 t پھر y t plus t plus 2 minus 2 t so یہ تو آئے گا 2 t square plus t plus 2 minus 2 t so یہ بنا 2 t square minus t آئے گا اور plus 2 آئے گا اسے پہ ہم کرتے ہیں so line integral c f of x y z d s یہ بھی لکھیں یا نہ لکھیں اس نے question پورا لکھ دیا c x y plus y plus z d s اور یہ پھر ہمارے پاس آجے گا this is equal to 0 2 یہ 1 اس کی value ابھی ہم نے find کی ہے یہ آئے ہے 2 t square minus t minus 2 یہ آئے گا dr by dt magnitude اور ساتھ آئے گا dt this is equal to 0 to 1 اب پہلے تو اس کو لکھ لیں ایک بار 2t square minus t minus 2 بلکہ دیکھیں یہ غلطی ہو جانی تھی یہ کیا plus 2 ہے تو چھوٹے چھوٹے پلس minus کی بہت غلطی ایسی ہو جائی تھی پتہ نہیں چلتا تو dr by dt کی magnitude ہم لے کے آئے ہیں 3 اور ساتھ کیا ہے dt اس 3 کو لے آئیے گا باہر 0 to 1 2t square minus t plus 2 dt تو یہ آئے گا 3 اب اس کی integration کے آئے گی 2t cube over 3 minus t square over 2 plus 2t اور یہ کیا آئے گا 0 to 1 تو یہ 3 ہے put کریں 1 کیا آئے 2 by 3 ادھر 1 put کریں 1 by 2 1 put کریں plus 2 اور 0 کریں گے تو سارے کا سارہ کیا بنجے گا 0 اب یہ 3 ہے lcm کیا 6 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 6 اور یہ آئے گا پھر 6 2 12 12 and 4 کیا ہوتے 16 16 سے 3 گیا 13 3 13 over 6 یہ کٹے گا 3 سے تو 13 over 2 کے آیا ہمارا answer اور یہ ہم نے کیا ہے question number 11 11 کے بعد ہم چلتے ہیں question number 12 12 پہ پہ آئیں گے تو 12 کی statement ہے جی find the line integral وہ میں نے reading کر دی آپ کو find the 12 یہ ہے evaluate c x square plus y square under root d s along the curve along the curve ہمارے پاس r t this is equal to four cars of t i plus four بھوک والے نے bracket بھی ڈالی اس کی کوئی ضرورت نہیں میں نے تو نہیں ڈالی plus three t k جس طرح ہم نے پیچھے کی اور limit بھی اس نے دے دیا minus two pi less than required to t is less than required to two pi تو جس طرح ہم نے ابھی question کی ہے اس طرح اس کو بھی پکڑیں گے اور یہاں پہ دیکھیں r اس نے دیا تو پہلے r کو ہی پکڑت پڑتا اس کا کیا آئے گا four cut تو یہ ہو جائے گا minus four sin t plus four cut t اور plus three اس کا کیا آئے گا اچھا اس کے ساتھ آئی آئے گا اس کے ساتھ j آئے گا اور یہ کیا جائے گا plus three k اب جب اس کی magnitude لیں گے تو یہ ہو جائے گا بھی آئے گا plus sixteen cut square اور ثریقہ square کیا ہو جائے گا nine اب یہ تو آپ کو پتہ ہے sixteen common آئے گا باقی بچے گا سائن square t plus cut square t وہ کیا ہوتا ہے one یہ آیا sixteen plus nine twenty five which is equal to five ایک step ہو گیا اگلی بات اب ہم نے value فائنڈ کرنی ہے and x square plus y square under root اب دیکھیں x کے ہے four cars of t is square i کے ساتھ y square کے ہے four sine of t is square اور یہ کیا جگا square root اسی طرح یہ آیا sixteen car square t plus sixteen sine square t under root تو sixteen common آئے گا باقی بچہ car square t plus sine square t یہ کیا ہوا sixteen اور اس کی answer کیا آجے گا four اس کی یعنی magnitude اب پھر ہم آئیں گے اپنے question کی طرف so integral c x square plus y square ڈی اے س وہ کہتے اس کو value کریں یہ جگا minus two پائ two پائ x square پس y square کا under root بھی ہے اور اس کی value ہم نے ابھی find کی ہے کتنی ہے جی four یہ ہمارے پاس آگئی four اور ڈی ایس کی جگہ پر لکھیں گے ڈی آر بائی ڈی ٹی کی magnitude اور ڈی ٹی یہ پھر آئے گا جی minus two پائ two two پائ یہاں یہ کی آئے گا 20 integration t آئے گی minus two پائ two two پائ اس ادھر میں مکمل کرتا ہوں 20 ایک بار آئے گا two پائ minus پھر آئے گا minus two پائ دیکھیں یہ بنے گا 22 پائ plus two پائ two پائ two پائ four پائ ہو جگے 20 سے multiply کریں گے answer کی آجے خیرے چار کافی نیکس ٹیم شاء اللہ آگے چلیں گے اللہ حافظ